سہری کرنے والے شخص کو بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوتی سہری کرنے والے شخص جب سہری کے وقت اڑتا ہے تو فجر کی نماز کے لیے آسانی ہوتی ہے تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ سہری کرنے والا شخص با جماعت فجر کی نماز ادا کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے ایک اہم فائدہ سہری کرنے والے کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز خیر و برکت کے ساتھ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسحار ہم يستغفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور لبرکہ روزے کی نیت سے سہر کے وقت کھانے کا عمل سہری کہلاتا ہے عام طور پر لوگ صرف روزہ رکھنے کو سواب کا باعث سمجھتے ہیں جبکہ سہری کرنا بھی خیر و برکت اور فضیلت کا حامل عمل ہے اس عمل کی اہمیت اور فضیلت سے نواقفیت کی بنیاد پر کچھ لوگ سہری کرنے کو مسنون اور سواب سمجھتے ہی نہیں نتیجے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر سہری کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے بن سہری کے روزہ رکھا ہوا ہے جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نصف شب یعنی آدھی رات کو کھا لیتے ہیں یا پھر سونے سے قبل کھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سہری کر لیا ہے جو کہ سراسر غلط ہے کیونکہ سہری کو سہری اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ سہر کے وقت میں کھایا جاتا ہے جس طرح رات کے کھانے کو آپ ناشتہ نہیں کہہ سکتے جس طرح صبح کے کھانے کو آپ زہرانہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک اسی طرح سہری کے وقت کے علاوہ کسی بھی وقت میں کسی بھی نیت سے بندہ کچھ کھا لے اور یہ سوچے کہ میں نے سہری کر لیا ہے تو یہ سراسر غلط ہے محترم ناظرین آئیے سہری کی چند برکات اور اس کی مسلحتوں سے پیروی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی سہری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کا شعار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فصل ما بین سیامینا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سہری کا کھانا ہے یعنی یہود و نصارہ کے یہاں بھی روزہ ہے لیکن وہ سہری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں اس کے بالمقابل ایک مسلمان اور ایک مومن روزے دار سہری کرتا ہے یہ ایسا عمل ہے جو دوسری قوموں سے بلکل جدہ اور الگ کرتا ہے سہری کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سہری کرنے والا خیر پر قائم رہتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفتر و اخر الصحور کہ لوگ جب تک رہیں گے وہ خیر پر قائم رہیں گے یعنی جیسے ہی افطار کا وقت تو ہوتا ہے بندہ فوراں افطار کرے ٹال مٹول سے کام نہ لے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے بالخصوص دیہاتوں میں کہ لوگ مغرب کی آزان ہو جاتی ہے اس کی باوجود بھی کسی کام میں الجے یا فلاں کام کرلوں اس کے بعد افطار کرلوں گا یا کرلوں گی یہ سراسر غلط ہے حدیث کی روح سے جیسے ہی افطار کا وقت تو ہوتا ہے جیسے ہی مغرب کی آزان کی آواز آپ کی سماق سے ٹکراتی ہے فوراں افطار کرنے کی کوشش کریں اور سہری میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے پڑے رہیں اور جب جی چاہے اٹھیں اور دو لقمہ کھا لیں یا پھر دو گھوٹ پانی پی لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں سہری کے آخری وقت میں بندہ سہری کھائے الغرز تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سہری کرنے والا شخص خیر اور بھلائی پر قائم رہتا ہے سہری کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سہری کرنے والا شخص اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان کی روایت ہے ان اللہ وملائکتہ یسلون للمتساحرین کہ بے شک کے فرشتے سہری کرنے والے کے لئے دعائی خیر کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی سہری کرنے والا بہت سارے دوسرے فوائد سے مستفیر ہوتا ہے مثلا سہری کرنے والے شخص کو بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوتی گویا اگر بندہ سہری کرے گا تو دن میں اس کو بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوگی سہری کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سہری کرنے والے شخص جب سہری کے وقت اڑھتا ہے تو فجر کی نماز کے لئے اس کے لئے آسانی ہوتی ہے تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ سہری کرنے والا شخص باجماعت فجر کی نماز ادا کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور ایک اہم فائدہ سہری کرنے والے کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز خیر و برکت کے ساتھ کرتا ہے معزز ناظرین خلاصہ کلام یہ ہے کہ سہری ایک مسنون اور بابرکت عمل ہے اور سب سے بڑھ کر یہ عمل مسلمانوں کا شعار ہے جو مسلمانوں کو غیر مسلمین اور یہود و نصارہ سے بلکل الگ اور مختلف پہچان عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہم سب کو سہری کے فیوز اور برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا عن الحمد اللہ رب العالمین عزیز دوستو اگر آپ نے یہاں تک ہمارا ویڈیو دیکھا ہے تو ہم بسمیم قلب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بڑی شادمانی اور مسررت ہوتی ہے جب آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نبازتے ہیں اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کسی بھی طرح آپ کی آمد یہاں ہو گئی ہے تو آپ سے ادیماز کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیں نئیز جوائن کا بٹن آن ہو گیا ہے اور سوپر ڈھینک کا اپشن بھی موجود ہے اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگتی ہے تو آپ ان اپشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ